پھر آپ نے ایک نعرہ ڈیوائس کیا نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی آپ نے اس کو اتنا درہا دیا اتنا درہا دیا کہ آپ باب کے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں وہ علمی کتابی لکھتے ہیں وہ جیسے کہ ایک فرقہ بن گا علمی کتابی مسلم جو انسان ہے اس کی چھاؤں میں چھپ گیا ہوگا نہیں کوئی چھپا نہیں ہے میں اس کے ساتھ ایک نہیں کرتا دوسرا یہ میں نام ہے بابی میں اس لیے کہتا تھا کہ جب بھی ہم توحید کی بات کرتے تھے نا تو ہمیں دو گالیاں پڑتی تھی کیونکہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں توحید کی بات کرنے والے کو بابی کہا جاتا ہے یا وہ بابی ہوتا ہے یا وہ جزیدی ہوتا ہے تو میں پھر دویں دے مغرب پہ گیا جزید نال جو کچھ میں کیتی ہے ٹھیک ہے وہ تو اٹھ سامنے ہے وہ تو لے کے تھے لے تک منو کوئی کہوے نا ڈاٹر زاکر نے یہی سے مار کھا گیا نا وہ جزید کو رضی اللہ عنہ کہہ کے بریلویت کے لیے انہوں نے ہمیشہ دروازہ بند کر دیا شیعہ کے لیے دروازہ بند کر دیا ہمیں بھی لوگ اس کھاتے میں ڈال رہے تھے کہ یہ بھی جو ہے نا وہ توحید کی بات کر رہا ہے تو لہٰذا یہ وہی کچھ ہوگا اس سے نبٹا ہم نے وابی لفظ سے نبٹنے کے لیے ضروری تھا کہ میں خود رحمس مر کرتا کہ میں وابی نہیں ہوں میرے شروع کی جو مجالس ہیں ان میں میں نے بتایا تھا کہ میں اب یہ مجھے وابی کہہ رہے نا تو میں انکار کروں گا اس بات کا اور اس کے گینس میں بھی ایک عدوی گالی ڈیوائز کروں گا کیونکہ قرآن میں سورہ نساء میں آیا ہے کہ اللہ تعالی برائی کے ساتھ ذکر کسی کا پسام نہیں کرتا چھٹا پارہ آغاز ہی اس میں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہے تو میں نے کہا آپ وابی کہیں گے نا تو اسی لیول کی میں برائی آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں سورہ شورہ میں بھی آیا ہے کہ برائی کا بدلہ اس کے لیول کی برائی ہے تو میں نے وابی کے گینس کہا کہ میں تو میں بابی کہوں گا بابوں کے ماننے والے تو اس میں میں ہمیشہ بولتا تھا نہ میں وابی نہ میں بابی یہ تو بڑا عرصہ چلتا رہا تو بیرے ایک بند نے کہا جی ایڈ کر دو میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ شیر کے طور پر تھا علمی کتابی کوئی فرقے کے طور پر لانچ نہیں ہوا تھا اور اگر کوئی کہتا ہے یہ فرقہ ہے تو سر بتائیں علمی کتابی فرقے کی مسجد دنیا میں کہاں ہے علمی کتابی فرقے کی چندہ بک کدھر ہے علمی کتابی فرقہ ہے تو اس کا مدرسہ کدھر ہے جس میں وہ بنا بنا کے سانچے میں لوگ نکال رہے ہوں کیونکہ یہی ہوتا ہے نا فرقہ جب بنتا ہے مثلاً اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں اگر دیوبند بنے ہیں تو ہم بتاتے ہیں انڈیا میں یو پی میں ہے ان کی ٹیکس بک جو ہے اور وہ اپنے ساتھ دیوبند لکھتے ہیں اور اتنی دمیں لگا کہ اہل سنت والجماد ہنفی دیوبندی اٹھارہ سو چھانوے میں بریلوی ایک بریلی کے اندر منظور الاسلام بریلی مدرسہ بنا ہے ان کی اسامل ارمین ٹیکسٹ بک ہے یہ یہ ان کی مساجد ہیں جسٹرڈ ہوئی ہیں جائیں آپ گورنمنٹ سے پوچھ لیں کہ علمی کتابی نام کے اوپر کوئی مسجد ریجسٹرڈ ہوئی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں ہماری اکیڈوی بھی جو ریجسٹرڈ ہوئی تھی مسلم نام پہ ہوئی ہوئی ہے حالانکہ وہ ریجسٹرڈ کر ہی نہیں رہتے رہے اس وقت وہ کہتے ہیں کوئی ورکاتے دس ہونا اب آپ کہیں کہ کتاب بھی نہیں ہوتی زیادہ دنیا میں اگر آپ کلیم کرتے ہیں مچھلی اس کے اندر یہ کالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ پانی میں زندہ رہتی ہے گھلپڑوں سے سانس لیتی ہے باہر نکالنے سے کچھر سے بعد مار جاتی ہے اور پھر آپ کہیں کہ نہیں ایک مچھلی وہ بھی ہے جو ہمارے میں اڑتی ہے پانی کے بغیر تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے اب وہی بات کہ آؤٹ ہو گئے آپ یہی کہیں گے نا تو فرقوں کی نشانی ہے ٹیکس بک مدرسے چندہ بک بابے ان میں سے ہماری کوئی چیز بتائیں لیکن آپ کہیں نہیں آپ کے اندر یہ ساری چیزیں کوئی نہیں لیکن اس کے موجود ہم آپ کو فرقہ کہیں گے پھر ہم کہیں گے آپ وہ چڑیا کو مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فرقوں کی اور سب سے بڑی فرقوں کی نشانی ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے والا فرقہ ہمارا ہے باقی سب جنمی ہیں اس پلینٹ ارث پہ اس پلیٹ فارم کے سوا کون ہے جو کہہ رہے ہیں سب کے بیچے نمازیں ہوتی ہیں یہ سارے مسلمان ہیں تو فرقہ والی تو ختم ہوگی کیا آپ ریل بھی مانتے ہیں جو پنیوں کے بیچے نماز ہوتی ہے تو پھر ہم کہاں سے فرقہ ہوگے یہ تو جو جو فرقے کی قوالٹیز ہیں اس کو الٹ کر لیں نا آپ تو وہ ساری خوبیاں بانجیں گے ہمارے اندر موجود ہیں پھر بھی آپ ہمیں دھکے سے فرقہ ڈیکلئر کریں تو لوگ تو نہیں آپ کی یہ بات مانیں گے لوگ تو کہیں گے یار یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں اور یہ ہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس طریقے سے آپ اپنا لکمہ کسی کے موں کے اندر ڈالیں اور وہ کہیں گے ان چیزوں کی وجہ سے فرقہ ہو گیا کوئی ایک قوالٹی بتائیں نا کہ یہ 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 قوالٹیز ہیں اور پھر ہم نے کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے وہ کتابیں جو آپ کا طرح امتیاز تھیں یہ بخاری مسلم قرآن تو چلے ہے یہ حدیث کی کتابیں ان کے ترجمے ہم آپ کے ریکمنٹ کرتے ہیں میں نے کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں آپ کو تھمایا حدیث کا ترجمہ کوئی لکھ کے بخاری مسلم کا نہیں تھمایا آپ لوگ کے ترجمے پڑھتے ہیں اتنے طولریٹ کرتے ہیں کہتے ہیں جی بخاری کا ترجمہ بریلوی ہیں بریلویوں کا پڑھ لیں قرآن کا ترجمہ بریلوی ہے تو آل حضرت کا پڑھ لیں دیوبندی ہیں تو عشری ثانوی کا پڑھ لیں اہل حدیث ہیں جنہ گڑی صاحب کا پڑھ لیں اگر آپ شیعہ ہیں تو فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں بلکل فرقوں سے اٹھ کے پڑھنا ہے تو فتح محمد جلندری کا یا مولا مدودی کا پڑھ لیں اپنا تو لکھے آپ کو دیئے ہی نہیں ہے یہ مجھے بتائیں یہ کون سا فرقہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم اپنے فرقے کا قرآن کا ترجمہ پڑھو بریلوی کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کنزل ایمان کے علاوہ سارے گستاخانہ ترجمہ ہیں تو یہ والی نیٹوریس چیز بھی نہیں ہمارے کوئی شاہ کڑو نا فیر گال کرو نا اس لیے میں کہتا ہوں ہم سے بات کرنی ہے بکش کریں پہلے اصول کھڑے کریں ان اصولوں کے تحت یہ فرقے بنے ہیں اور یہ ایک ایک اصول پھر ہم کہیں کہ ہمیں بھی اس سے گزارے ہوں تو کوئی ایک اصول بھی ہمارے اوپر فٹنی ہوگا ہر وہ بری بات جس کو عام انسان برا سمجھتا ہے وہ ان فرقوں میں موجود ہوگی اور ہمارے اندر نہیں موجود ہوگی تو اللہ کا شکر ہے تو علمی کتابی کا جو لفظ تھا وہ ایک سلوگن کے طور پر تھا سورة الاحقاف میں آئے نا اس ایک آئت میں سورة الاحقاف کی فور نمبر آئت علم اور کتاب دونوں کا ذکر ہے لے او کتاب یا علم کے اثار علمی کتابی ہو گیا یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک سلوگن کے طور پر تھا کوئی فرقہ نہیں ہے انجینئر صاحب رجوع کتاب نال کردہ گناہ ہوتے جینا میں کیتا ہی نہیں ہمارے آفیشل چینل پر دکھائیں کبھی یہ علمی کتابی کے نام سے کوئی چیز چڑی ہو یہ جتنے جرائم کے لسٹ بتا رہے ہیں نا وہ ہمارے سوڈنٹ کے اجدہادات ہیں اور وہ ہم ان کو اجازت دیتے ہیں ٹھیک ہے یار آپ کا جو مان کرتا ہے کریں ہم کسی کی سوچ کے پر قدغہ نہیں لگا سکتے ہیں لیکن اگر یہ چیز ہے تو ٹھیک ہے ہم اس ویڈیو کی وساطت سے کہتے ہیں میں اپنا بتا دیتا ہوں یہ ویب سائٹ میں ہم نے یہ جو کچھ یہ لائف سٹوریز میں کر رہے ہیں نا کئی سال پہلے ہم نے سلمان بھائی سے ڈلوایا تھا ویب سائٹ میں کہ آپ لکھیں کہ آپ کا پہلا فرقہ کون سا تھا بریلمی دیوبندی اہل اے دی شیعہ اس میں انہوں نے ایک علمی کتابی بھی ڈال دیا ہوا تھا شروع میں ہی میں پہلے دن چک کے انہوں بار مارے ہا سی میں کہیے کہ پانچ ایڈ ہے جی ظالم ہو اتھے نہ لکھو علمی کتابی لوگ کہنے کہ اچھا جی اے تو شروع تھی ایک فرقہ بنانے کی کوشش کر رہے تو میں نے اس میں سے نکال دیا تو زیبی جناب اٹھا آ دیو کامی مکہ ہو گالی مکہ ہو ٹھیک ہے نا جی تو میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے باقی رہ گیا ویب سائٹ کا نام اہل سنت پاک ڈاٹ کام اہل سنت پاک پاک فار پاکستان بھی تھا اور پاک فرقوں سے پاک بھی تھا اہل سنت کی طرم میں نے اس لیے استعمال کی کہ اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ میں نام تو بخاری مسلم کا لوں اور بخاری مسلم جو منج کے طور پر لفظ استعمال کریں اس لفظ کی بنیاد پر میں ان کو گمرا کہنا شروع کر دوں ایسا تو نہیں ہے وہ منج کے طور پر امام مسلم نے مقدمے میں لیا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی اہل البدعا کی نہیں لی جائیں گی that's all اسی طرح سے امام ترمزی نے امام بخاری نے بعض اوقات اہل حدیث کا لفظ استعمال کیا اہل علم اہل العلم کا لفظ استعمال کیا اس صرف سمجھانے کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہ مساجد کے بار اہل حدیث یا اہل سنت لکھتے تھے وہ ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم نے زیرہ اب انٹری مارنی تھی اس دنیا کے اندر تو دنیا میں 85% مسلمان تو سنی ہیں زیرہ منج کے اعتبار سے تو میں بھی سنی ہوں یعنی وہ جو بڑی درار ہوئی بھی ہے جو سنی شیعہ کی اس تفریق میں میں اپنے آپ کو سنی مسلم کے طور پر مانتا ہوں سنیوں کے تقلید والی امامت کے کونسیپٹ کو مانتا ہوں لیکن چونکہ میں کتابیں اہل سنت کی لے کے چل رہا ہوں قرآن تو چلیں قوم بنائے یہاں تو میں نے دیکھے وہ سرور کافی تو نہیں رکھی ہوئی بخاری مسلم رکھی ہے اس لیے میری مجبوری تھی دوسرا اگر میں قرآن و سنت ڈاٹ کوم رکھتا مسلم ڈاٹ کوم رکھتا تو انہوں نے وہی ایک ڈنڈورہ پیٹنا تھا کہ یہ کوئی نیا فرقہ بن گیا اس شر سے بچنے کے لیے آپ دیکھیں ہمارے پمفلٹوں کے اوپر بھی لوگ تو پمفلٹ لکھتے ہیں اور نیچے بڑے فقریہ اپنا نام لکھتے ہیں ریٹن بائی فلان ہمارے کسی سیٹ پیپر پہ اذکار کارٹ پہ میرا نام لکھا ہو ہے کیا لکھا ہے نوجوانہ نے ایل سنت صرف اس لیے کہ لوگ کسی بھانے سے پڑھ لیں اور میں نے تو گرین پگڑی پہن لی اور چھوڑ دو اتنا جگرہ ہے کسی میں تائم کیامت تک جائے کسی مولوینو گرین پگڑی پہا کے دس ہو وابینو وابینو تے چھڑی پگڑی پہا لہونا تے ای بڑی کامیابی ہے گرین پگڑی تو پانی نہیں لگا اتنا think out of box کیا